اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں سید محمد جمیل شاہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری ٹیچر یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں لہذا اس واقعہ کو آپ آخر تک ضرور سمات کیجئے گا یہ واقعہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے درمیان انتہائی اہم گفتگو ہے اور انتہائی خوبصورت و چھوٹا سا واقعہ ہے لہذا اسے آپ آخر تک ضرور سمات کیجئے دوستو ایک دن سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ اکٹھے تشریف فرما تھے تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت امام عاظم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ فتوہ دیتے ہیں اس بارے میں ایک شخص جس نے حج کے احرام باندھ لیا حج کا احرام باندھ لیا اور احرام باندھنے کی حالت میں اس نے ہرن کے وہ دو داں توڑ دیئے جن کو ربائی کہا جاتا ہے تو آپ اس بارے میں کیا فتوہ دیتے ہیں تو سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا امام جعفر صادق میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ابو حنیفہ ہرن کی ربائیہ ہوتی ہی نہیں ہے ہرن کے کوئی ایسے دعات نہیں ہیں جنہیں ربائی کہا جائے یا ربائیہ کہا جائے اس کے بعد سیدنا امام جعفر صادق نے ایک اور سوال جو ہے وہ سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ سے کیا کہ ابو حنیفہ یہ بتاؤ اقل مند کون ہے تمہارے نزدیک اقل مند کون ہے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر امام عاظم نے فوراں جواب دیا کہ حضرت یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے کہ اقل مند وہی ہے کہ جو برائی میں سکے جو اچھائی اور برائی کی پہچان کر سکے وہ اقل مند شخص ہے جسے اپنے اچھے کا اور اپنے برے کا پتہ ہو جائے وہ اقل مند شخص ہے تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو حنیفہ نحیم یہ خصوصیت جو تم نے بتائی ہے کہ اچھائی اور برائی میں پہچان کر سکے یہ تو جانوروں میں بھی پہ جاتی ہے جانور بھی اس بات کی پہچان رکھتا ہے کہ ایک شخص اس سے پیار کرتا ہے تو جانور اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا وہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ اس سے نقصان پہنچاتا ہے وہ شخص ہے یا کوئی بھی چیز ہے یا کوئی بھی جانور ہے تو وہ بھی اس کو نقصان پہنچانے کی خوش میں رہتا ہے تو یہ جو خصوصیت تم نے بتائی ہے اقل مند ہونے کی یہ تو جانوروں میں بھی موجود ہے سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے اپنے عجز کا اظہار کیا اور واضح طور پہ فرمایا کہ سیدنا امام جعفر صادق میرے پاس تو اتنا ہی علم تھا مجھے اتنا ہی پتا تھا آپ بتا دیں کہ اقل مند کسے کہتے ہیں تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ابو حنیفہ اقل مند وہ ہوتا ہے وہ دو نیکیوں میں اس بات کی پہچان